موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باتو رہی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اس زمن میں میں نے آپ کو پہلا درس دیا آج اس سیریز کا دوسرا درس ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے عصاف اور حسن خلق کی بنا پر خاندان بھر میں محبوب تھے خصوصا سلیمان بن عبدالملک جو اس زمانے میں فروا روا تھا ان کو بہت مانتا تھا انہیں اپنا وزیر و مشیر بنایا تھا اور امور خیر میں ان کے مشوروں پر عمل کرتا تھا اس کے سلیمان کے اہد کی اصلاحات در حقیقت عمر بن عبدالعزیز ہی کے فیض کا نتیجہ تھی 99 ہجری میں سلیمان مرض الموت میں مبتلا ہوا اور اپنے نابالق لڑک ایوب کو ولی اہد نامزد کیا رجا بن حیوہ نے جو سلیمان کے ندیم خاص تھے اس لیے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ امیر المومنین خلیفہ ایسا صالح آدمی ہونا چاہیے جس سے آپ قبر میں محفوظ رہیں سلیمان نے کہا یہ میرا قطعی فیصلہ نہیں ہے میں اس پر خور کروں گا اور خدا مجھے ہدایت دے اور میں اللہ سے استقارہ کروں گا چنانچہ دو دن غور کرنے کے بعد وسیعت نامہ چاک کر ڈالا اور رجا بن حیوہ سے پوچھا کہ میرے لڑکے دعوت کے بارے میں کیا رائے ہیں رجا نے کہا وہ اس وقت قسطنطنیہ میں ہے اور معلوم نہیں کہ زندہ ہے یا نہیں سلیمان نے کہا پھر کیا رائے دیتے ہو رجا نے کہا اصل رائے تو آپ کی ہے آپ نام لیجئے میں غور کروں گا سلیمان نے کہا عمر بن عبدالعزیز کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے رجا نے کہا میرے نزدیک وہ فاضل اور برگزیدہ مسلمان ہے سلیمان نے کہا خدا کی قسم وہ ایسے ہیں لیکن اگر میں عبد الملک کی اولاد کو بالکل نظر انداز کر کے عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دوں تو ایک فتنہ برپا ہو جائے گا جب تک ان کے بعد عبد الملک کی کسی اولاد کا نام نہ رکھو اس وقت تک وہ لوگ ان کی خلافت پر قائم نہ رہنے دیں گے اس لیے میں یزید کو ان کے بعد خلیفہ بنائے دیتا ہوں اس لیے وہ لوگ تھنڈے ہو جائیں گے اور راضی رہیں گے رجا نے بھی اس سے اتفاق کیا اس کے بعد سلیمان نے خود اپنے قلم سے وسیعت نامہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تحریر خدا کے بندے سلیمان امیر المومنین کے جانب سے عمر بن عبدالعزیز کے لیے ہے میں نے اپنے بعد تم کو خلیفہ بنایا اور تمہارے بعد یزید بن عبدالملک کو مسلمانوں ان کا کہنا سنو اور ان کی اطاعت کرو خدا سے ڈرو اختلاف نہ پیدا کرو اور آپس میں ایک دوسرے کے مال پر حرص و تمہ کی نگاہ نہ ڈالو اس پر مہر کر کے اپنے خاندان والوں کو بلا کر رجا کو حکم دیا کہ اس وسیعت نامے کو لے جا کر خاندان والوں سے کہو کہ میں نے اس میں جس کو خلیفہ بنایا ہے وہ لوگ اس کی بیعت کرے رجا نے اس کی تعمیل کی سب نے بالاتفاق سمعنا و آتانا کہا پھر ان کی خواہش پر سلیمان نے وسیعت نامے کی طرف جو رجا کے ہاتھ پہ تھا اشارہ کر کے ان لوگوں سے کہا اس میں میں نے جس کو خلیفہ بنایا ہے اس کی بیعت کرو اس کے متی رہو سلیمان کی کہنے پر دوبارہ سب نے فردن فردن بیعت کی عمر بن عبدالعزیز کو ظن غالب تھا کہ سلیمان نے ان کو خلافت کے لیے نامزد کیا ہے وہ اس بار عزیب کو اٹھانا نہیں چاہتے تھے اس لیے رجا سے جا کر کہا میرے اوپر سلیمان کی جو شفقتیں اور مہربانیاں ہیں ان سے مجھے اندیشہ ہے کہ انہوں نے خلافت کے لیے مجھے نامزد کیا ہے اگر ایسا ہو تو مجھے بتا دو تا کہ میں اس بار سے استعفاء لے لوں لیکن رجا نے بتانے سے انکار کر دی نامزدگی کے مرحلے سے فراغت کے بعد سلیمان کا انتقال ہو گیا رجا نے بڑی ہوشیالی کے ساتھ موت کی خبر مخفی رکھی اور چاہی خاندان کے ارکان کو جمع کر کے دوبارہ ان سے بیعت لی بیعت کو موقت کرنے کے بعد سلیمان کی موت کا اعلان کیا اور وسیعت نامہ پڑھ کر سنائے عمر بن عبدالعزیز کا نام سن کر عبد الملک کے لڑکے حشام نے کہا ہم کبھی ان کی بیعت نہیں کر سکتے رجا نے کہا اٹھ کر خاموشی کے ساتھ بیعت کر لو ورنہ ابھی تمہارا سر اڑا دوں گا عمر بن عبدالعزیز کا ہاتھ پکڑ کر ممبر پر بٹھا دیا انہوں نے اس بار عظیم کی ذمہ داری پر اور حشام نے اپنی محرومی قسمت پر انہا لیلہ پڑھا اس کے بعد سلیمان کی تجہیز و تکفین ہوئی اور عمر بن عبدالعزیز نے نماز جنازہ پڑھا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں